السلام علیکم میں ہوں عابد اندلیب احساس ٹرانسویشن تھی عمران خان نے اس میں بیٹھے ہوئے تھے اس میں کچھ انکرز کو بلائے ہوا تھا کچھ انکرز کے چہرے بہت اترے ہوئے تھے وہ ان کی شکل سے ہی دیکھ کے پتہ چل رہا تھا کہ ان کو کیا پریشانی ہے لیکن جب ٹرانسویشن ختم ہوئی تو اس ٹرانسویشن میں حامد میر صاحب بھی موجود تھے اور تارک جمیل صاحب نے جو ہے وہ اختتامی الفاظ کہے اور ایک بڑی دوا کی انہوں نے رکت آمیز مناظر تھ تھے وہ سب لوگ اس کو تقریباً پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی ہیں بہت زیادہ اس میں جو پارٹنرز تھے مختلف چینل اس کو آنئر کر رہے تھے وہ اس کو دیکھا جا رہا تھا سوشل میڈیا پہ بھی اس کو دیکھا جا رہا تھا تو اس ٹرانسویشن میں کہ ختم ہونے کے بعد حامد میر اے جویول ان کو تلخی ہوئی اور وہ بڑے آگ بگولا ہوئے مولانا تارک جمیل صاحب پہ شدید غصے میں آگئے اس بھرمی کا اظہار کیا حامد میر صاحب نے ان کی غ مجھوہاتی اور یہ کیا ہوا سارا معاملہ اس پہ بات کریں گے کہ حامد میر ہی کیوں غصے میں نیلے پیلے ہو جاتے ہیں اس سے پہلے اس ٹیلیٹھون جو یہ ٹرانسویشن تھی اس سے پہلے بھی ایک دفعہ حامد میر یہ میں سن چکا تھا مولانا تارک جمیل صاحب کو کہ انہوں نے کہا تھا کہ بہت زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے ٹی وی چینلز پہ جھوٹ بولا جاتا ہے میڈیا بہت جھوٹ بولتا ہے اس کا انہوں نے ایک ذکر کیا تھا کہ میں نے ایک ٹی وی چین کے ذریعے جھوٹ بولنا جو ہے وہ چھوڑ دیں تو اس چینل کے مالک نے کہا تھا کہ سر چینل تو بند ہو جائے گا لیکن جو ہے وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا ختم نہیں ہو سکتا ورنہ چینل بند ہو جائے گا تو یہ صورتحال تھی آج جب یہ ساری گفتگو ہوئی دوبارہ مولانا تارک جمیل صاحب نے اس پہ بات کی دعا شروع ہونے سے پہلے انہوں نے یہی بات کی کہ یہ جھوٹ جو ہے وہ ایک بڑی یہ خطرناک یہ ہے اس سے اللہ تعالی کو بھی نفرت ہے عمران خان جو ہے وہ اکیلے ہیں لیکن بہت مخلص ہے میں ان کے لیے بڑی دل سے میرے دل سے ان کے لیے دعا نکلتی ہے اس میں انہوں نے ایک راز بھی بتایا عمران خان کی حوالے سے کہ جب انہوں نے پہلی دفعہ مجھے بلایا تو عمران خان نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے یو جو ہے وہ سنت رسول کے تابع ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو جائے تو یہ اس لیے میرے دل سے ان کے لیے دعا نکلی تھی تو اسی طرح کی گفتگو چل رہی تھی تو انہوں نے پھر اس بات کا ذکر کیا کہ ہم گناہوں سے دور بھاگیں ہم توبہ کریں یہ ہم اس ووا سے لڑ نہیں سکتے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ جو تصور پایا جاتا ہے یا یہ جو گفتگو کی جاتی ہے کہ ہم اس ووا سے ہمیں لڑنا ہے تو یہ اللہ کا عذاب ہے اس سے ہم لڑ نہیں سکتے ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے تو اس پہ انہوں نے پھر اس بات کا ذکر کیا کہ ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں بہت زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے کس کو اس میں شک ہے کہ پاکستان کی میڈیا چینل پہ جھوٹ نہیں بولا جاتا پوری دنیا کا میڈیا انہوں نے کہا کہ جھوٹ بولتا ہے اس پہ انہوں نے پھر آج وہ واقعہ سنایا کہ ایک چینل کے مالک نے ان سے کہا اور پھر انہوں نے کہا جی کہ آپ جھوٹ بولنا ختم کر دیں تو اس چینل کے مالک نے کہا جی کہ جھوٹ آہ تو ختم نہیں ہو سکتا چینل آہ ختم ہو جائے گا یہ ساری جب بات ختم ہوئی تو اس کے بعد دھامنبیر اپنے پروگرام میں آئے اس میں انہوں نے کہا جی کہ آہ جو آہ جو آہ تارک جمیل صاحبیں آہ ان کو اس بات کا جو ہے وہ ذکر کرنا چاہیے تھا یہی ب آہ یہ بات نے وہ آہ انیس سو نینانمے میں نواز شریف کے لیے بھی کرتے تھے وہاں بھی وہ ایسی آہ خوشو خضو سے پیش آتے تھے ان کے لیے بھی وہ یہی لفظ استعمال کرتے تھے پھر ان کو آہ بڑے غصے اور بڑے سخت لہجے میں انہوں نے کہا جی کہ آہ جو لوگ میڈیا پہ آ کر جھوٹ بولتے ہیں ان پہ آہ جو ہے وہ خدا کی لانت ہے آہ ایسی کوئی بات نہیں ہے میڈیا ہم میڈیا پہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں جس آہ چینل کے مالک نے ان کو یہ بات کی تھی تو ان کو چاہیے تھا کہ اس کا آہ نام لیتے اور اخلاقی آہ جورت کا مظاہرہ کرتے تو جب یہ بات آہ من میر کے موز سے میں نے سنے کہ اخلاقی جورت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تو میں آہ نام لینا چاہیے تھا آہ من بھی آہ انہوں نے آہ من میر نے کہا کہ تاریخ جمیل صاحب کو نام لینا چاہیے تھا اس چخص کا تو مجھے ایک فوراں ایک بات یاد آئی کہ آہ خواجہ عاصف جو ہے وہ اس کے پروگرام میں بیٹھے تھے آہ من میر کے ایک دن تو آہ اس پہ آہ من میر نگا کہا گیا خواجہ عاصف نے کہا جی کہ آپ اتنی اخلاقی جورت کا مظاہرہ کریں لے لے ان کا نام تو وہاں آہ من میر خاموش ہو گئے تھے تو مجھے وہی ان کی بات یاد آ رہی تھی کہ آہ کس طرح سے یہ لوگ ایک دم سے اپنا جو ہے وہ قبلہ بدل لیتے ہیں اور کس طرح سے یہ باتوں کو توڑ مرور کر جہاں ان کے مفادات کا ٹکراو آتا ہے جہاں ان کو اپنے مفاد کے خلاف بات نظر آتی ہے تو ایک دم یہ شروع ہو جاتے ہیں حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی جو آہ ٹرانسمیشن تھی ہے کہ انتہائی زبردست ٹرانسمیشن تھی یہ صرف پیسہ جمع کرنے کے اعتبار سے نہیں ہوتی چیزیں اس کا صرف یہ پرسپیکٹر نہیں ہوتا ہے کہ آپ پیسہ جمع کریں اس کے بہت سارے ایسے ایسے بھی پہلو ہوتے ہیں جو شاید کچھ لوگوں کو نظر نہیں آتے اس میں سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ وہاں سے جو وائز کی جاتی ہے جس کو تمام لوگ سنتے ہیں دل سے قبول کرتے ہیں وہاں سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ گھروں میں رہیں وہاں سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ احتیاط کریں وہاں سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس جو قانون ہے ریاست کا قانون ہے اس کی عملداری کر رہے ہیں تو میرے خیال میں جو سننے والے لوگ ہوتے ہیں اس ان کے لیے بہت اس میں ہر ایک مکتبہ فکر کے انسان کے لیے ایک سبق ہوتا ہے جو لوگ ایک تو خصوصی طور پر جو صدقات یا اپنی طرف سے جو ہے وہ ڈونیشنز دیتے ہیں میرے خیال میں اسے لوگ لائکے تحسین ہیں اور بڑے ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے یہ کم ہے جو اس مشکل ترین وقت میں جو وہ قوم کے ساتھ کھڑے ہیں جو ایک ایک فون کال پہ لاکھوں روپے کروڑوں روپے جو ہے وہ نشاور کر رہے ہیں ورسیز پاکستانی کا باکستانیوں کا اس میں بہت بڑا کردار ہے لیکن وہی پہ تھوڑا سا ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو پاکستان کے بڑے بڑے سیٹ ہیں یہ جو مافیاز ہیں بڑے بڑے ملک ریاض ڈان ٹائپ کے لوگ ان لوگوں نے کتنا جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا نواز شریف خاندان ایک بڑا خاندان ہے بزنس میں نے انہوں نے کتنا پارٹیسپیٹ کیا یہ جو اومنی کہ ہم کیسے سنتے تھے اربوں روپے کی جو ادھر ادھر مرے ہوئے لوگوں کے نام پہ ایک آون نکلتے تھے اور فالودے اور اسے اسے لوگوں کے نام پہ ایک آون نکلتے تھے اور وہ اپریٹ ہوتے تھے ان میں سے ٹرانزیکشنز ہوتی تھی ان لوگوں نے کتنا دیا اور حالانکہ آج میرے لیے یہ حیران کن بات تھی کہ سب سے زیادہ جو پیسہ وہ سن میں تقسیم ہوا اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ سن میں زیادہ غربت ہے تو ان سے کوئ پوچھے گا اس لیے نہیں پوچھے گا شاید ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کبھی اس میں ہمیں میرے پیس میں سوال نہیں کریں گے کہ کیوں ایسا کیوں ہیں کہ سن میں بھی سن میں سب سے زیادہ پیسہ تقسیم ہوا اور وہاں عمران خان کی نہ صوبائی حکومت ہے اور ظاہر ہے یہ ساری کی جتنی بھی چیزیں یہ صوبائی حکومت کے ذریعے بھی آگے چل رہی ہیں یہ حیران کن بات تھی میرے لیے اور ان لوگوں سے بھی پوچھا جائے جنہوں نے اربوں روپے کمائے چینی سے اور آٹے کی جو اندوزے کی لیکن ان سے بھی کوئی نہیں پوچھے گا اور اس وقت میں میرے خیال میں امتحان ہوتا ہے جو سیٹ تبقہ ہوتا ہے خاص طور پر ان کا میں واپس آتا ہوں یا کہ اب حامر میر نے جب ان کو بڑی الرجی ہوئی مولانا تارک جمیل صاحب کی بات ہوئی ان کو بڑی گران گزری کہ انہوں نے بڑے زور شور سے اس پر بات کی کہ سارے صافیوں کو جو ہے وہ اس پر ان کو اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے میں چاہوں گا کہ مولانا جو ہے وہ اس کا نام بتائیں سارا میڈیا جھوٹ نہیں ب گولتا تو میں اس مجھے اس اکلامے کے لیے یہ بھی تصور گزرا کے دیکھیں اس جو وہاں گفتگو تھی اس میں منصور بھی تھے اس میں سمی ابراہیم صاحب بھی مجھے نظر آئے کاشف اباسی صاحب تھے کامران خان صاحب تھے ہم ٹی وی پہ ایک انکر ہوتی ہیں وہ تھی ڈکٹر مالک تھے اس طرح مختلف اور لوگ بھی وہاں موجود تھے ہم ٹی وی کے ایک اور فیمائل انکر ہیں وہ بھی وہاں موجود تھی لیکن کسی کے چہرے کی اتنی رنگت نہیں اتری ہوئی تھی سوائے دو تین لوگوں کے تو اب سمجھ یہ آتی ہے وہاں سے جو بات سمجھ آتی ہے کہ کیا ان لوگوں کو جب تارک جمیل صاحب نے بات کی تو انہوں نے اپنی طرف کیوں کھینچا بات کو کیا چور کی داڑی میں تینکے والی بات ہے ہامن میل صاحب ہی کیوں بھگولا ہوئے آگ بھگولا ہوئے تارک وہ جو کاشف اباسی صاحب تھے ان کو کچھ نہیں ہوا ڈکٹر مالک اگر وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کو کچھ بھی نہیں ہوا ان کے چہرے پر اتنی گرانی نہیں گزری باقی کسی میڈیا نے اس انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کو جب اس کے گرد کسی حوالے سے بات ہوتی ہے تو شاید اس کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ کہیں میں ہی ڈسکس ہو رہا ہوں یا میرا چینل ہی ڈسکس ہو رہا ہے اگر ہامن میر کے جھوٹوں کی بات کریں ناظرین جو ہامن میر کہتے ہیں کہ خدا کی لانت جھوٹ بولنے والوں پہ تو بے شمار ان کے اسے جھوٹ ہیں جو ہم نے خود آپ کو اپنی ویڈیوز میں بتایا کہ کتنے جھوٹ ہیں ابھی آپ کو پانچ دس دن پرانی بات ہوگی کہ ہامن می ریپورٹ پبلک ہوئی ہے یہ تو حکومت کے لیے ایک مجبوری بن گئی تھی تو یہ تو اس لیے پبلک ہوئی کہ یہ لیک ہو گئی تھی میڈیا پہ اور عمران خان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا اور اس کے فوری بعد ان کو جو ہے وہ ٹویٹ کیا گیا وزرازم آفز کی طرف سے کہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ ریپورٹ ہم نے خود ایشو کی تھی مختلف میڈیا مالکان کو اس کے بعد پھر جو ان کا جھوٹتا وہ خود ان کے موں پہ ڈاکٹر مالک نے ان کو اپنے پروگرام میں لاکر بھیجتی کے لیے میر مجھے ریپورٹ اس لیے مجھے یہ ریپورٹ بھیجی گئی تھی یہ ریپورٹ لیک نہیں ہوئی تھی اور میں نے اس پہ پہلے بھی کہا تھا کہ ڈاکٹر مالک کو ریپورٹ ریوڑی ہیں یا پکوڑا یا چننے بھیجنے کے لیے تو نہیں دی گئی بزرازم آفز سے ظاہر ہے وہ صافی ہیں یا ایک چینل کو لیڈ کرتے تو ان کو اس لیے ہی دی گئی کہ بھائی اس پہ آگے بات کرو یا صرف ان کو ہی نہیں دی گئی باقی لوگوں کو بھی دی گئی اور پھر انہوں نے اپنے اس خجالت اور اس کی اب جو چہرے پہ تھوڑے سی وہ ہو جاتی ہے میں خیال میں جب انسان کا جھوٹ سامنے آتا اللہ ماف کرے اللہ سب کو اپنی پناہ میں رکھے اس طرح نہیں کرنی چاہیے بات لیکن ان کو تھوڑے سی پریشانی ہوئی تو پھر انہوں نے اس کو کور کرنے کے لیے پتے کیا کہا کہ نہیں وہ تو آپ کو پانچ بجے بھیجی تھی مجھے آٹھ بجے بھیجی تھی اب ان کو بھی انہوں نے خود کہا جی آٹھ بجے ان کے پاس بھی آئی تھی ان کو بھیجی تھی کسی اور نے اور ان کو بھیج مریم سفدر نے جب ایک پچیس جولائی کو ایک پریس کانفرنس کی تھی یہ میرے ایک چھوٹا عزیز حسن اس کو میں نے کہا کہ تم بتاؤ حمل امیر کی کیا جھوٹیں تو انہوں نے مجھے دو جھوٹ بتائے تو ایک اس نے کہا کہ پچیس جولائی کو جب حمل امیر نے جو ہے وہ مریم جب پریس کانفرنس کر رہی تھی وہ ویڈیو آہ لیک پہ جس پہ وہ جج کی ویڈیو تھی تو اس سے پہلے آہ جو حمل امیر تھے انہوں نے کہا تھا جی کہ اس سے پہلے ایک بہت بڑا آ توفان آ جائے گا اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ یہ ساری باتیں کون آہ کون نہیں جانتا کہ آہ وہ کہتے تھے کہ جی آصف زرداری جو ہے وہ آہ اس کو آپ گرفتار کریں وہ شخص تو تیار بیٹھا ہوا ہے مجھے میں نے خود سنا ہے وہ شخص تو تیار بیٹھا وہ اس کو گرفتار کریں آہ کے اور آپ جب اس کو گرفتار کریں گے تو یہ تو سب اوپر نیچے ہو جائے گا آہ یہ آہ یہ تو حکومت ہی گر جائے گی پھر انہوں نے کہا جی نواز شریف تو کبھی بھی باہر نہیں جائے گا انہوں نے کہا جی مریم سبدر صاحبہ جو ہیں وہ ووٹ کے عزت دے کے بیانی کے ساتھ کھڑی رہیں گی بے شمار ایسی چیزیں فضل الرومان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ آگے چلے جائیں گے وہاں سے یہ ہو جائے گا خالی نہیں جائیں گے پتہ نہیں کیا کیا لے کے جائیں گے وہاں گے تو کیا ہو جائے گا کون سا نواز شریف زیادہ خطرناک ہوگا اس طرح کی بے شمار باتیں کالومز میں ٹاک شوز میں جہاں یہ تیزیہ کار کے طور پر جاتے ہیں وہاں میڈیا پورا بھرا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اتنی حمد ہے ان لوگوں میں کہتے ہیں کیار جو لوگ میڈیا پہ آکے جھوٹ بولتے ہیں ان پہ خدا کی لانت اس طرف بھی پورے ہیں اس طرف بھی پورے ہیں اب ظاہر ہے عام عوام کے لیے کتنا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ فرق کریں کیار اب سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے لیکن اب لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیار رکھئے گا خدا